اسلام علیکم ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں بہت ہی کمال کے ٹوٹکی ہیں موں سے کھانا نکال کر کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے کوئلے سے دانت ساف کرنے سے دانتوں کی جڑوں میں ریشہ پڑ سکتا ہے بیٹھ کر شلوار پہنے سے ٹانگوں میں شلوار نہیں فستی کھانے کو موں سے پھونک مار کر تھنڈا نہیں کرنا چاہیے اس سے ہمارے موں میں موجود بیکٹیریا کھانے میں جا کر کھانے کو زہریلا کر دیتے ہیں جو کہ بیماریوں کا سبہ بنتے ہیں گھر میں کورا جمع کرنے سے دماغ کی بیماری آتی ہے دوت میں شکر ڈال کر پینے سے موں کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں کھانے کو موں سے پھوک مار کر تھنڈا نہیں کرنا چاہیے اس سے ہمارے موں میں موجود بیکٹیریا کھانے میں جا کر کھانے کا زہریلا کر دیتے ہیں جو کہ بیماریوں کا سبہ بنتے ہیں کھیلے کی چھلکے سے گلے پر مساج کرنے سے بند آواز کھل جاتی ہے دوت میں شکر ڈال کر پینے سے موں کے چھالے ٹھیک ہو جاتی ہیں نہار موں مالٹا کھانے سے بھوک بھڑتی ہے زردہ پکاتے وقت اگر اس پہ تھوڑی سی سوئیاں ڈال دی جائیں تو زردہ بہت ہی زیادہ اچھا بنتا ہے دیچکی میں تیل لگا کر دودھ اُبالنے سے دودھ پھٹتا نہیں ہے لیموں کو دوے پر سیکھ کر چاٹنے سے ہچکیاں آنا بند ہو جاتی ہیں کھڑے ہو کر نہانے سے بھڑا پا جلتی آتا ہے سٹیل کی کینچی سے ناخن کاٹنے سے قد بھڑتا ہے سٹیل کے برتن میں پانی گرم کر کے پینے سے مہواری کے درد میں کمی واقع ہو جاتی ہے سیپ پر شہت لگا کر کھانے سے رنگ گھورا ہوتا ہے صوبہ کے وقت دہیں کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے زیادہ دیر تک کھڑے رہنے سے میدے میں کھانا خضم کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے لیموں پر چینی لگا کر چاٹنے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں پشاپ کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرک کا دورہ پڑ سکتا ہے زیادہ دیر کھڑے ہو کر کسی کا انتظار کرنے سے بھڑا پا جلدی آتا ہے نہانے کے فوراں بعد آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے دودھ پی کر مسلی کھانے سے موں پر جھوڑیاں پڑ سکتی ہیں گوشت کھا کر دودھ پینے سے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے کیڑا چہرے پڑ لگانے سے اچھی طرح مساج کرنے سے چہرے کی جھوڑیاں ختم ہو جاتی ہیں تبوے پر آئل لگا کر روٹی پکانے سے روٹی کچھ نہیں رہتی ہے گرم چائے پینے سے کت بھڑنا رک جاتا ہے جس پانی سے آپ انڈا اُبال رہے ہوں اس پانی سے موں دھونے سے موں کی جھوڑیاں ختم ہو جاتی ہیں چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں مسواک کرنے سے برے خواب نہیں آتے کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لینے سے میدہ درست رہتا ہے رات کو آنکھوں میں سرما ڈال کر سونے سے آنکھیں خراب نہیں ہوتی ہیں گرم پانی سے موں دھونے سے نیند جلدی آ جاتی ہے نہاتے وقت سرسوں کا تیل اور شیمپو ملا کر بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں سونف اور مشری کی پھکی بنا کر کھانے سے آنکھیں موٹی اور نظر تیز ہو جاتی ہے کندم کی روٹی ساکھ کے ساتھ کھانے سے جوان ہونے والی لڑکیوں میں نکھار آ جاتا ہے جوڑوں کے درد کا اگر مسئلہ ہو تو نماز مکمل ہونے کے بعد ہاتھ درد والی جگہ پر لگانے سے درد ختم ہو جاتا ہے پیاس کی ارک میں چینی ملا کر پینے سے پشاپ کھل کے آتا ہے میلے کپڑے سے موں پہنچنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے گھر میں کبوتر رکھنے سے کوئی بھی بیماری پیدا نہیں ہوتی ہے جس کے سینے پر تل کا نشان ہو اسے کبھی بھی دل کا دوڑا نہیں پڑتا ملٹھی پر شہت لگا کر چوستے سے پیٹ کا درد رک جاتا ہے رات کو تاروں کی طرف دیکھنے سے اکل بھڑتی ہے سٹیل کی کینچی سے ناخن کاٹنے سے کدھ جلتی بڑتا ہے موٹی عورت کے ناف میں اگر لیمو کے رست کے کترے ڈال دو تو سات دن کے ادر وزن کم ہو جائے گا دودھ کی اندر خلدی ڈال کر پینے سے زخم جلدی بھار جاتے ہیں دائیں طرف مو کر کے لیٹنے سے کبر میں درد کبھی بھی نہیں ہوگا دائیں ٹانک لمبی کر کے کھانا کھانے سے گدے خراب نہیں ہوتے کیکر کی لکری کو جلا کر اس کا دھوان لینے سے سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے دودھ کو بغیر شکر کے سبس علائچی ڈال کر اُبال لیں اور ڈھنڈا کر کے پینے سے السر یعنی میدے کی گرمی ختم ہو جاتی ہے بچہ رات کو وستر پر اگر پشاپ کر دیتا ہو تو آٹا کوننے کے بعد پچھنے والا پانی اس کو پلا دیں کہ عادت ختم ہو جائے گی آلو کا ابلہ ہوا پانی سر پر لگاؤ اسی سال تک بال سفید نہیں ہوں گے ایک کلاس پانی کی اندر سونف کے تیل کے پانچ کتری شامل کر کے کسی بھی وقت لے لو موٹاپا چند دنوں میں نظر نہیں آئے گا پانی پینے کے دوران لیمو چاٹ لیا کرو لٹکا ہوا پیٹ دیکھتے ہی دیکھتے اندر چلا جائے گا چنے کی دال کے پانی سے چھے دن تک مو دھویں چہرہ دودھ جیسے سفید ہو جائے گا روٹی کا لکمہ چھوٹا ہمیشہ اچھی طرح چبا کر کھانا چاہیے کھانا کھاتے وقت دوستوں کے موں کی طرف نہ دیکھو زمین پر بیٹھ کر کھانے کے ساتھ فائدے نمبر ایک کھانا حضم ہونے میں مدد ملتی ہے نمبر دو وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے نمبر تین جھوڑوں کے ہڈیوں کے جھوڑ مضبوط ہوتے ہیں دماغ کو سکون ملتا ہے زمین پر بیٹھنے سے گھٹوں میں زیادہ لچک پیدا ہوتی ہے زمین کے بغیر سہاڑے سے اٹھنے سے انسانی جسم کی عمر بھڑ سکتی ہے گنہ چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی بائل انڈا کھانے سے نیند کام آتی ہے کمرے میں نمکین پانی بھر کر رکھنے سے مچھر نہیں آتے نہانے سے پہلے نمک کھانے سے خارش نہیں ہوتی چلتے وقت دائیا پونگ آگے رکھیں بڑھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے شہد کھانے سے یاد داشت بہت تیز ہو جاتی ہے رات کو آسمان کی طرف دیکھنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے ارکے گلاب سے ماتھے کی مالش کرنے سے یاد داشت تیز ہو جاتی ہے گرم پانی سے نہانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں تھنڈی چیزیں کھانے سے دماغ کی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے دیر سے نیند آنا دماغ تیز ہونے کی نشانی ہے چائر اور لسی اکٹھی پینے سے بخار ہو جاتا ہے جمعے والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے جمعے کے دن سفید کپڑے پہننے سے عمر بھڑتی ہے جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماری نہیں ہوتی لکڑی پر کھانا بنا کر کھانے سے انسان ہمیشہ صحت وند رہتا ہے نہار مو سلات کا استعمال عمر میں اضافہ کا باعث بنتا ہے روزانہ ایک یا دو پالک کے پتھے چبانے سے مو پر جھوڑیاں نہیں پڑتی بیس کا دودھ پینے سے جسم موٹا ہوتا ہے گائیں کا دودھ پینے سے جوانی آتی ہے گھر میں رزق تنگ ہو جائے تو یہ کم شروع کر دیں صبح اٹھتے ہی تین سچتے شکرانے کے ادا کریں غسل کرنے سے پہلے یار رضا کو پڑھیں رات کو سونے سے پہلے باوضوح ہو کر سویا کریں استقفار کی تصویر نماز کے بعد پڑھا کریں صبح اٹھتے ہی اللہ کو رزق کہہ کر آواز دو رزق کبھی بھی کم نہیں ہوگا چینک روکنے سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے شام کو گوش کھاؤ کینسر سے بچے رہو گے شام کو کڑوی چیز کھایا کرو صحت فیک رہے گی موٹی عورتیں اجوائن چھوٹی مکی کا شہد اور اجوہ خجور مکس کر کے کھائیں تین دن میں چھے کلو وزن کم ہو جائے گا چائے جلد کو خراب کرتی ہے چائے کا زیادہ استعمال بینائی کو کمزور کرتا ہے چائے میدے کو خراب اور بھوک کو ختم کرتی ہے کنو موٹ کو ٹھیک کرتا ہے جس کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہوں وہ اپنے ہاتھ کے ناخنوں پر مٹی کا تیل لگائیں اور پھر ایک کترہ ناخن پر ڈال کر اچھی طرح مسلیں اس سے ہاتھ پاؤں سن ہونا ختم ہو جائیں گے انگور کھانے سے کھالی کھانسی فوراں رک جاتی ہے صبح کو صبح جیسے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے صبح کو چلنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی ہے صبح کو چکندر کھانے سے قبض نہیں ہوتی ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے چائنل کو لائک شیر سبسکرائب کر دیں دعا دیجئے دعا لیجئے اللہ نے کے پاند خدا حافظ